اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عصاف علی حان اس وقت میں موجود ہوں زمان پارک میں اور اس وقت زمان پارک کے اب تک کی سب سے بڑی افتاری ہو رہی ہے یہ بڑے کیمپ میں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ساکیب بھٹی صاحب میاں امجد اقبال صاحب اور مددستر مشیالیہ صاحب سر کیا انتظامات ہیں اور آپ ساتھ ہوتے ہیں ہان صاحب کے آپ لوگ سب آج زمان پارک میں جس طرح رون کے بحال ہوئی ہیں ایک میلے کا سماعہ اس وقت زمان پارک دیکھو یہ میلے کا سماعہ تو چلا جا رہا ہے قریباً اب 65 ڈیز ہونے کو آئے ہیں تو رمضان آگئے اس کی مناسبت سے جو تیاریاں ہمارے ورکر ہماری لیڈرشپ نے کی ہیں تو یہ کچھ ہوتھا ایک کیمپ ہے ہمارا اور نو ڈاؤٹ یہ اس وقت جو افتاری ہو رہی ہے سب سے بڑا کیمپ یہ ہی ہے ڈیفینڈ کیا ہان کو تو میرے حیال میں اس وقت جو ان لوگوں کا جذبہ ہے اس وقت تو کوئی ایک ہفتہ ڈیفینڈ کاری سکتے ہیں یہ لوگ نا تو ورکر بھی خوش ہے کھلانے والے بھی خوش ہیں کھانے والے بھی خوش ہیں اور بانٹنے والے بھی خوش ہیں اچھا یہ ورکر سارے آپ کے بڑی محنت کرتے ہیں بڑا جذبہ ہے 18-18 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں ہان صاحب کے گھر کے آگے اور روزہ بھی رکھا ہوتا ہے تو جب اید آئے گی تو ان کے لئے کوئی بڑا انتظام بھی کیا جائے گا پارٹی فرنڈ میں سے یا کیا سسٹم ہوگا اید میں اید کے لئے تو سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ اید کی نماز پڑھیں گے یہ کوئی ایسی جماعت تو نہیں ہے نا کہ اید آئی ہے آپ کیا دیں گے ہمیں اید میں یہی ہوتا ہے جو مطلب سینیاں کھائیں گے مٹن کی جگہ کوئی میٹھے کی زیادہ ڈشیں رکھ لیں گے تو اید میں یہی کچھ ہوتا ہے اور کیا ہوگا وہ جو ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ بڑے چھوٹوں کو اید دیتے ہیں تو وہ رسم انشاءاللہ قائم رہے گی جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کو میں دوں گا جو مجھ سے بڑے ہیں ان سے میں لے لوں گا کوئی پلان ہے خان صاحب ادھر آگے کارکنان کے ساتھ کوئی جو ان کے جو شیلے کارکن ڈنڈا وردار ٹائگر فورس کھڑی بھی ان کے ساتھ افتاری کریں گے کوئی ایسا پلان نہیں سیکیورٹی ریزن ہے اور خان صاحب کا کوئی پتہ نہیں وہ کسی وقت آ بھی جائیں لیکن فیلال مجھے نہیں پتا ایسا کوئی پلان ہے اید کی جو نماز ہوگی وہ ادھر ہی ہوگی زمان پارک میں ہوگی اور ساری میرے خیال میں جو لیڈرشیپ ہے ٹاپ لیڈرشیپ وہ سب ادھر ہوں گے اکٹھی نماز ادا ہوگی ادھر اور اید کی چاند رات میں بڑا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو ادھر اس کا لیدہ سے پروگرام ہے ہماری لہور کی قیادت کا آپ بتائیے کہ آپ کیمپ میں آ رہے ہیں بہت مختلف کیمپوں میں رون کے لگی میں ہر حلقے کے لوگ اپنے افتاروں کے بندوں بس کر رہے ہیں اور آپ جو آج وزٹ کیا کیا کہنا چاہیے آپ نے سب سے جو اچھی چیز دیکھی ہے وہ ڈسپلن ہے کل آپ مریم کا جلسہ دیکھ رہے تھے تو ادھر لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا لالش دے کے اور کس طریقے سے بدنظمی کا وہ مظاہرہ کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ساری ڈسپلن فورس ہے جتنی پی ٹی اے کے ورکرز ہیں بہوصلہ ہیں اور ان میں ڈسپلن ہے اور یہ ووچ کر رہے ہوتے ہیں ہان صاحب کی جو بھی ان کی ہوتی ہے اس پہ عمل درامت کرتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا احسار اور قربانی کا جذبہ ہے اور جو بھی ہمارے کینیڈیٹس ڈیفرنٹ علاقوں سے ادھر آئے ہوئے ہیں لوگوں کے درمیان جنگل منگل ہوئے ہوئے ہیں ان میں کوئی سپیریئر انفیریئر والا کوئی ادھر قانون نہیں ہے مدسر بھائی ہود آ رہے ہیں اور سارے کیمپس پہ ہود وزٹ کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیسن ہے ان جماعتوں کے لیے جو سمجھتے کہ عمران ہان صاحب تنہا رہ گئے ہیں عمران ہان صاحب کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے بائیس کروڑ عوام عمران ہان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور سیسا پلی ہوئی دیواروں کی طرح کھڑی ہے اور انشاءاللہ یہ رمضان میں گنڈ نیوزیں بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کونسی گنڈ نیوز گنڈ نیوز آئے گی کہ انتہابات کا جو کہا ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ وہ اعلان کرنے چاہا رہی ہیں مجھے بڑا عدلیہ پر اعتماد ہے کیونکہ عدلیہ آئین کے مطابق فیصلہ دے گی بڑے کونفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں یہ واقعی کچھ ہونے لگا میں کہتا ہوں کہ جس وجہ سے آپ نے انتہابات کا نائنٹی ڈیز یا سکسٹی ڈیز کی ڈیکلیریشن ہو گئی تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہتا کہ آپ انتہابات کو ڈیلے کریں یہ ہمارا آئینی حق ہے اور انشاءاللہ اس حق کو ہم لے کے چھوڑیں گے ساکیب بڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے افتاری کا بڑا بندوبست کرواتے ہیں اور اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکے کہ کس طرح نظم و زب سے ایک بڑی تعداد اس وقت زمان پارک میں افتار کے لیے پی ٹی آئی کارکنان کے پی ٹی آئی کے ٹائگر فورس کے جوان افتار کے لیے موجود ہے بڑی صاحب آج کیا کیا ہے مینیو میں آج چکن کور میں لائیو نان ہے جو سے روح فضاء ہے اور تقریبا ہر چیز اللہ کے حضور کرنے میں ہے اور آج میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ میرے بڑے بھائی مدستہ صاحب میں سارا بھی بیان کر دیا میرا ایک ہی پیغان ہے میرے قائد میرے لیڈر عمران حان صاحب میری ریکویسٹ ہے ان کو کہ ایک دن اس کیم میں آئیں اور ہماری اس افتاری کی خوشی کو دبالہ کریں بڑی صاحب بہت خرچہ بھی بڑا ہو رہا ہوگا مطلب جتنی آپ روزانہ اتنی بڑی افتاری کرواتے ہیں اتنا زیادہ خرچہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملا پھر کیا میں ٹکٹ کے لی نہیں کر رہا یہ سب ٹکٹ کے لیے جدو جاہد ہو مجھے ٹکٹ کے کوئی نہیں عزت و جلت و صلی اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کر رہی ہیں اور ہم سمجھے ہماری ڈیوٹی ہیں یہ جو میمان آئے ہیں یہ میرے قائد عمران حان کے میمان ہیں ہم ان کے خدمت کر رہے ہیں بارہ سے تیرہ سو بندے کا انتظام ہے بارہ سے تیرہ سو بندے آپ چیک کر لیں بیٹھے ہوئے اگر آپ کو تھوڑا پیچھا ہے دکھائیں تو ہم اس وقت یہ صورتحالہ زمان پارک میں بڑی تعداد افطاری کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور تقریباً بانہ سو تیرہ سو افراد واقعی یہاں پہ موجود ہے اگر آپ دیکھ سکے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں جوس خجورے فروٹ چارٹ نان سالن ہر چیز تقریباً اس وقت موجود ہے اور سارے نظم و ضبط کے ساتھ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور زمان پارک میں افطاری کا سر روضہ رکھا ہے یہ الحمدللہ اور افطاری کے لیے کیا کیا ہے آج مہینو ہر چیز ہوتی ہے پچھلے یہ تین مہینے سے زندہ پیر کلنگا چاہ رہے ہیں اب وہ تو افطاریاں اور سہریاں یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ ہزاروں جنونی اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں ناظرین اجیہ دیکھیں آپ اگر دیکھ سکے کہ پی ٹی آئی کارکنان کا مختلف کیمپ سے لگے ہوئے ہیں لیکن اب تک کا جو سب سے بڑا کیمپ سب سے بڑی افطاری ہو رہی ہے وہ اس وقت زمان پارک میں یہ رائے کی بھٹی صاحب ہیں ان کے کیمپ میں ہو رہی ہے اور تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو افراد اس وقت جہاں پہ افطاری کر رہے ہیں اور اگر مینیو کی بات کی جائے تو جوسیس رو افدہ کورما چاول خجورے فروٹ چارٹ سمیت مختلف آئیٹم نان سالہ کچھ یہاں پہ پروائیڈ کیا گیا ہے اور پکوڑے اسے موزے رول یہ تو ایک افطاری کا لازمی جزہ ہے جو یہاں پہ موجود ہے اور اگر میکنگ آپ کو دکھائیں تھوڑی سی آگے جہاں پہ میکنگ ہو رہی ہے اس وقت زمان پارک میں تو آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اور بڑی افطاری یہ ہو رہی ہے اس وقت کیمپ میں اور سب سے بڑا یہ کیمپ ہے اور آگے تھوڑا آپ کو لے کے جلتے ہیں اندر آئیے یہ کچھن ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں تو دیکھو میں کیا ڈال رہے ہیں چکن کورما چکن کورما چکن کورما کی یہاں پہ جی چار سے پانچ بڑی بڑی دیکھیں موجود ہیں اور سالن ڈالا جا رہا ہے اور اگر آپ کو اگر آپ کو دکھا سکیں بہترین قسم کا یہ کورما بڑا جا رہا ہے بالٹیوں میں بھر کے دیا جا رہا ہے ڈونگے بڑے جا رہے ہیں اور چکن کورما چکن کورما کی تقریبا چار سے پانچ چھے چھے دیکھیں آپ پہ تیار کی گئی ہیں اور ایک بڑی وسیف تاری کا انتظام ہے آج زمان پارک میں اور اب تک کی زمان پارکی یہ سب سے بڑی افتاری ہے آپ کو براہے راست دکھا رہے ہیں تھوڑا سا آپ آگیا ہیں تو یہ ہے آپ کے سامنے پیٹے کار کنان کی ایک بڑی تعداد اور یہ اب تک کی زمان پارک کی سب سے بڑی افتاری اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان عصاف علی حال کو زمان پارک سے محمد عرفان کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ نکے بعد موسیقی